سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان کے لکھر بورڈ کے خلاف بالاخر ایک بار پھر محمد عفیز بول پڑھے محمد عفیز نے پاکستان کے لکھر بورڈ کے بارے میں کیا کہا آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹ سیکشن میں آپ بھائی سب ڈیٹ کے مطالق محمد عفیز نے پی سی بی سے پی سلک التوان کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کریٹ لیتے ہیں تو بڑے واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کریں سارا ملبا کسی ایک پر ڈالنا درست نہیں ہے چالیس سالہ محمد عفیز کا کہنا تھا کہ بطور پاکستانی اور بطور کرکٹر کے انتہائی بدقسپت منظر ہے ہم سب نے پاکستان کو کرکٹ واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا آپ اسے بد انتظامی یا خراب منصوبہ بندی قرار دے سکتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے جسے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہرہ لیتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی اتنے بڑے واقعی کی ذمہ داری قبول کرنے کی ضرورت ہے صرف ایک شخص پر پوری چیزوں کا الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے محمد عفیز کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہماری لیگ کی ساتھ کو بڑا نقصان پہنچا ہے مجھے ذاتی طور پر افسوس ہے کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے امید ہے کہ آج کے بعد معاملات بہتر طریقے سے ترتیب دیے جائیں گے دوستیت محمد عفیز اور پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ آپ بھائیوں کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے گر بورٹ کی وجہ سے واقعی میں پیسل ملتوی ہوا ہے اس حوالے سے کمرسکشن آپ کے کمرسکمنتظر رہے گا